جنوبی کوریا کے کسینو سے ایک کروڑ تیس لاکھ ڈالر چوری ہوئے جو کہ پاکستانی دو ارب آٹھ کروڑ باون لاکھ روپے بنتے ہیں غیرمنکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے مشہور ریزارٹ کے کسینو میں چوری کی بہت بڑی واردات ہوئی جس میں چوری کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کسینو کی خاتون انچارج نے کی جس نے ایک کروڑ تیس لاکھ ڈالر چورا لیے جنوبی کوریا کے پولیس کی جانب سے خاتون کی تلاش جاری ہے جو کسینو کی فنڈ انچارج تھی اور اس کا تعلق ملیشیا سے ہے جو گزشتہ ماہ چھوٹیوں پر جانے کے بعد واپس نہیں آئی تا ہم اس معاملے کی تحقیقات کی جاری ہیں اور جلد ہی خاتون کو پکڑ لیا جائے گا پولیس کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی رقم نقد لے جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کا وزن دو سو اسی کلو بنتا ہے جو کسی کے لیے بھی اکیلے لے جانا ممکن نہیں ہے اور ہم نے سیکیورٹی کیمروں کی مدد بھی حاصل کی لیکن فوٹیج سے وہ حصہ ڈیلیڈ کر دیا گیا ہے جس میں پیسے غیب کیا گیا تا ہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس خاتون کو جلد سے جلد پکڑ لیں گے